علم توحید کی فضیرت اور رحمیت کیا ہے جواب کیا ہے علم توحید افضل ترین علم ہے کیونکہ اس سے اللہ کی معرفت اور اس کے حقوق کا علم ہوتا ہے علم توحید سب سے افضل علم ہے حدیث سے تفسیر سے فقہ سے ہر چیز سے زیادہ افضل علم توحید کا علم ہے کیوں افضل ہے اللہ کی پہچان اور اللہ کے حقوق کی پہچان اللہ کون ہے اللہ کی ذات کیا ہے اس کی صفات کیا ہیں اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا فرد عائد ہوتا ہے اللہ کے بارے میں ہم کو کیا کرنا ہے اللہ کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں یہ علم آپ کو کہاں سے ملتا ہے اس عقیدہ توحید کے اندر توحید کے اس علم کے اندر اس لحاظ سے افضل ترین علم ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اب کائنات میں اگر اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ علم جسے اللہ کی معرفت ہو اس علم سے بھی بڑھ کر کوئی افضل علم نہیں ہے اگر کائنات میں اللہ کی ذات سے کوئی افضل چیز نہیں تو وہ علم جس سے اللہ کی معرفت ہوتی اللہ کی پہچان ہوتی ہے اس علم سے بڑھ کر بھی کوئی افضل علم نہیں اس کی دلیل کیا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جان لو علم حاصل کر لو کس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اللہ نے توحید کا بیان کیا اور توحید کے بیان کرنے سے پہلے کیا فرمایا کہ جان لو اس چیز کو جانو پہچانو اس کا علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا تقاضہ کیا ہے کہ مسلمان کا فرد بنتا ہے توحید کو سیکھنا ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسرا اس علم کو سیکھے بغیر صحیح ایمانوں میں توحید پر چل نہیں سکتے جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا توحید ہے کیا شرک ہے تو کیسے اللہ کے حقوق پورے کرو گے کیسے شرک سے بچو گے نمکن ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق تب ہی پورے کر سکتے ہیں اللہ کی توحید پر صحیح ایمانوں میں اسی وقت چل سکتے ہیں شرک سے اسی وقت بچ سکتے ہیں کہ جب ہم اس علم کو سیکھیں گے اس لحاظ سے توحید کا علم جو ہے وہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ چونکہ اللہ سے متعلقہ علم ہے لیکن اہمیت کیا ہے اس علم کو سیکھے بغیر ہم اللہ کی معرفت نہیں کر سکتے اللہ کے حقوق کو نہیں پہچان سکتے اور شرک سے نہیں بچ سکتے اور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من ماتا وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من ماتا جو اس حالت میں فوت ہوا وہو یعلم کہ وہ جانتا ہو اس بات کا علم رکھتا ہو یعنی اس بات کا علم رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے ہونے چاہیے اس کی سوا کسی کی عبادت نہیں اور صرف علم جاننے کی حد تک نہیں بلکہ علم کا آگے تقاضہ ہوتا ہے وہ کیا عمل ہے کہ جو جانا ہے جو علم حاصل ہوا ہے اب اس کے مطابق عمل کرو اس پر چلو تو فرمایا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حالت میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور اس علم کو اس کے تقاضوں کو پورا کیا داخل الجنہ جنت میں داخل ہو گیا تو یہ اس علم کی فضیلت بھی اور اس علم کی اہمیت بھی کہ جنت میں داخلہ اس علم کے بغیر ممکن نہیں ہے اس علم کے بغیر اس توحید کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے اس سے معلوم کیا ہوا کہ اس توحید کو سیکھنا اس علم کو سیکھنا ہمارے اوپر کس قدر ضروری ہے اور میں پہلے بھی بھائیوں کو وہ ایک ڈاکٹر کا واقعہ سنایا کرتا ہوں ایم بی بی ایس ڈاکٹر اس نے جمعہ پڑھا کسی قرآن و سنت پر چلنے والے عالم دین کے پیچھے جس نے شرک بیان کیا کہ شرک کیا کیا ہوتا ہے کس کے سنداب سے ہماری لوگ شرک میں پڑے ہوتے ہیں تو جمعہ خدبہ سننے کے بعد اپنے دوست کو کہتا ہے ساتھی کو کہتا ہے کہ مجھے یہ خدبہ سننے کے بعد پتا چلا ہے کہ میں مشرک ہوں کیوں کہ وہ ترہ ترہ کے جو شرک کر رہا تھا اب اس کو نہیں پتا کہ یہ شرک ہے ان کو سمجھتا کہ یہ دین ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کے حقوق کو پہچان اس کی پہچان اگر اس علم توحید کے بغیر ممکن نہیں اور ممکن ہے کہ آدمی بجائے توحید پر چلنے کے شرک کر رہا ہو تو پھر ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس علم کو سیکھنے اگر ہم دنیاوی لحاظ سے مثال دیں کہ فرض کرو کوئی کھانا ہے کوئی چیز ہے لوگ کھا رہے ہیں اور اس کے نقصانات کا لوگوں کو پتا نہیں ہے حالانکہ وہ بہت نقصان دے چیز ہے اگرچہ اس کے نقصان فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے کینسر جیسے محل اکترین بیماری مرض تک پہنچا دیتے ہیں پھر کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسی چیز کے بارے میں جاننے کی کس کیا کیا نقصان ہے جو لوگ کھا رہے ہیں میں بھی کہیں ایسی چیز کھا کر کس مرک کے اندر نہ جا پڑو تو اگر دنیا کس طرح کے معمولی نقصانات سے بچنے کے لیے ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں بلکہ بھی دیکھو یہ چیز نقصان دے ہیں اس سے بچ کے رہنا دوائیاں ہوتی ہیں میڈیسن ہوتی ہیں ان کے بعض اوقات سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس دوائی کو کھانے سے میری یہ تکلیف ابھی ختم ہو جائے گی لیکن پھر بھی ہم وہ چیز استعمال نہیں کرتے کیوں اور دوسرے لوگ بھی ہم کو سمجھاتے بھی یہ دوائی نہیں کھانا بھی اگرچہ تمہاری تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن اس تکلیف کو ختم کر کے تمہاری اوپر کو اور زیادہ مسئیبت پر ڈال لے گی تو ہم چاہے تکلیف میں پڑے رہیں تکلیف کو برداشت کرتے رہیں گے لیکن وہ دوائی نہیں کھائیں گے صرف اپنی جسم کو بچانے کے لیے جان کو بچانے کے اور جسم جان کو بچانے سے کیا ملے گا صرف دنیا کے چند آخر پھر بھی مرنا ہی ہے لیکن کسی کا عقیدہ خراب ہو گیا توحید کا پتہ نہ چل سکا اپنی جہارت میں لاعلمی میں شرک کرتا رہا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم چلا گیا اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہے تو میرا یہ بات مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے نقصانات سے بچنے کے لیے معلومات لیتے ہیں دوسروں کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور تکریفوں کو اس طرح کی چیزوں کو برداشت کر کے بھی ایسی چیزیں سمال نہیں کرتے جس سے نقصان ہوتا ہو دنیا کا معمولی نقصان کو جسم کا نقصان تو جہنم کے اس آمیشہ آمیش کی جہنم سے جانے کا جو نقصان ہے اس سے بچنی کہ ہمیں کس قدر اشار ضرورت ہے اسی سے بھائیو ہمیں توحید کے اس علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کس قدر اہمیت کس قدر ہمیں اس کی ضرورت ہے